جنتی کمرے جنیابی کمرے آپ دیکھ لیجئے فائیو سٹار تھری سٹار جو بھی سٹار ہوتل میں جائیے سپا ڈیلیکس بہترین روم جو ہم اور آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں میں برابری بالکل نہیں کر رہا ہوں بس میں آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں تو جنتی کمرے کیسے ہوں گے وہاں کے رومز کیسے ہوں گے آئیے ایک حدیث سنتے ہیں سنانہ ترمزی کتاب البیروسیلہ کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ون نائن ایٹ فور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا انہ فی الجنتی غرفاں ترہ ظہوروہا من بطونیہا و بطونوہا من ظہوریہا جنت کے اندر کچھ رومز ہیں بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا اللہ اکبر اندر کا باہر سے باہر کا اندر سے نظر آئے گا یہ کیسے رومز ہوں گے صحابہ کرام میں سے ایک نے پوچھ لیا دیہاتی تھے انہوں نے پوچھا لمن ہی یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رومز کن کو ملیں گے یہ کمرے جو ہے کن لوگوں کو ملیں گے یہ کمرے جو ہے کس آدمی کو ملیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمن اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی اللہ باللیل والناس نیام جن کے اندر چار خوبیاں پائی جائے گی ان کو یہ روم ملیں گے نمبر ایک جن کے بول میٹھے ہو نمبر دو جو لوگوں کو کھانا کھلائے نمبر تین جو روزہ رکھے نمبر چار جب لوگ سو رہے ہیں تو رات میں اٹھ کر نماز پڑھیں یہ چار خوبیاں پائدہ کر لیے بہترین روم آپ کے لئے تیار ہیں جنتی کمرے تیار ہیں حافظ بن رجب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر کہتے ہیں ایک مومن کے اندر یہ خوبی رمضان کے مہینے میں زیادہ نظر آتی ہے کیونکہ رمضان کے مہینے کے اندر یہ تمام خوبیاں جمع کر دی گئی ہے آدمی کیا کرتا ہے روزے رکھتا ہے قیام کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے پھر اسی طرح فضول باتوں سے وہ بچا رہتا ہے تو گویا کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے نیکیاں جمع کرنے کا بہترین مہینہ ہے اور جنت کے اندر ایسے کمرے بک کرانے کے لیے بہترین مہینے ہیں تو دیکھا آپ نے میٹھے بول تو میٹھے بول کی بڑی اہمیت ہے لوگ فضول بکتے رہتے ہیں ادھر ادھر تو آپ نے بول میٹھے رکھئے اگر زبان میٹھی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے زبان اگر اچھی ہے تو ٹھیک اگر جہاں گربڑی ہو گئی تو کیا ہوگا اگر زبان میٹھی ہے تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور زبان اگر گربڑی ہو گئے تو لوگ لاتو لات لیتے ہیں اس لئے زبان کا استعمال پیارے انداز میں کیجئے فلسیدرہ کہا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اپنے یہاں کھانا کھلانے کا رواج بالکل کم ہوتا جا رہا ہے کھانا کھلائیے سب کھلاتے رہیے فلسیدرہ روزہ رکھنا الحمدللہ وہ تو ہے فلسیدرہ رات میں اٹھ کے نماز پڑھنا تحجد کی نماز جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو یہ جنتی کمرے ان لوگوں کے لئے ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حملوں کے اندر ایسی خوبیاں پیدا کر دے آمین ناظرین اکرام اور اگر جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں دل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں 958888888826 پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی